اسلام علیکم ایڈی پی ون اکاؤنٹنگ کا لیکچر ہے اور آج ہم نے چپٹر نمبر ایٹ کا کوئسٹن نمبر نائنٹین کرنا ہے اس سے پہلے ایٹین کوئسٹن تو ہم لوگ کر چکے تھے میں نے آپ کو کوئسٹن نمبر سکسٹین کروایا تھا ریوائز کیش بک کے میتھرڈ سے اور سیونٹین کوئسٹن میں نے آپ کو ہوم ٹاسک کے لیے دیا تھا یعنی پریکٹس کے لیے دیا تھا تو آج ہم کوئسٹن نمبر نائنٹین سالف کریں گے سب سے پہلے کوئسٹن ریٹ کر لیتے ہیں کہ کوئسٹن میں کہا کیا گیا ہے On 31st March 2005 The cash book of Mr. Nadeem shows rupees 33,456 as bank balance یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ 31 March 2005 کو یا آپ کی بک پہ 2017 ہے تو وہ کر لیں کہ Mr. Nadeem کی جو کیش بک ہے اس کا balance جو ہے bank balance آپ کو پتا ہے ریوائز کیش بک جب بھی ہم بناتے ہیں تو اس میں کیش بک کے جو ہے bank account کو یا bank column کو جسٹن لوگ consider کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ bank balance بتا رہے ہیں 33,456 but it does not agree with the balance as shown by the past book اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ balance جو کیش بک میں شو قرار ہیں یہ past book میں جو balance ہے اس کے ساتھ match نہیں کر رہا on comparison you find the following discrepancies اب جب ہم نے دونوں books کو compare کیا کہ دونوں میں کیا فرق ہے کہ ان کے balance الگ الگ آ رہے ہیں match نہیں آ رہے agreement میں نہیں ہے یا same نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی situation تھی the payment side of the cash book was under cost by rupees four hundred یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا revise cash book میں ہماری جو debit ہے debit side وہ ہماری income side ہوتی ہے اور جو credit side ہوتی ہے وہ ہماری expense side ہوتی ہے یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں payment ہماری expense ہوتے ٹھیک ہے یہاں پہ first statement میں ہے کہ جو ہماری payment تھی cash book میں وہ under cost تھی 400 روپے سے یعنی کم تھی under cost کا مطلب ہوتا ہے کم تھی اب یہاں پہ ہماری expense یعنی ہم نے cash book میں جو لکھا تھا وہ کم تھا تو یہ ہم اپنی credit side پہ یعنی expense side پہ اس کو لکھ دیں گے اس کو add کر دیں گے ٹھیک ہے next second situation a check issued for rupees five hundred twenty four on twenty fifth march was recorded in the cash column ہم نے check issue کیا تھا یعنی مسٹر ندیم نے check issue کیا تھا twenty fifth march کو وہ اب cash column میں نے rewrite کر دیا جبکہ check یا bank کا جو بھی ہمارا لیندن ہوتا ہے وہ ہم کس column میں لکھتے ہیں cash book کے bank column میں تو اب یہ check issue کیا تھا issue کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ less کرتے ہیں یعنی ہم ہمارے پاس سے جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو credit کرتے ہیں یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے cash book کی credit side پہ یعنی expenses میں اس کو لکھ دینا ہے add کر دینا ہے ٹھیک ہے اب جو minus چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ credit side پہ جائیں گی ٹھیک ہے جی third situation ہے a check of rupees 600 deposited was recorded in the cash column of the cash book اب اوپر والی دونوں چیزیں جو ہیں وہ revised cash book میں آئیں گی تیسری situation میں وہ بتا رہے ہیں کہ 600 کا check ہے وہ ہم نے deposit کرا دیا ہے bank میں لیکن note کس میں کر دیا ہے cash column میں تو اب ظاہر ہے یہ ہماری deposit کروایا ہے یعنی bank کے اندر ہم لوگوں نے deposit کرانے سے ہے bank balance جو ہے وہ ہمارا بڑھتا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری income ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو cash book کے bank column میں debit کر دیں گے پلس کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو debit side بھی ہم لوگ write کر دیں گے یعنی incomes میں fourth ہے جی on 20th march the debit balance of rupees 6,104 as on the previous day was brought forward as credit balance اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اسے بڑے گوھر سے سمجھنا ہے اس کے دو treatment ہوں گے اب ایک یہ کہ 6,104 ہمارا کون سا balance تھا debit balance جو ہم لوگوں نے اپنی cash book میں record ہی نہیں کیا پھر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پچھلے دن کا تھا لیکن اگلے دن میں جا کے ہم لوگوں نے اس کو کیا کر دیا غلطی سے credit balance میں لکھ دیا اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسے debit side پر نوٹ نہیں کیا تھا تو ایک دفعہ اس کے effect جی ہوگا کہ ہم نے اسے debit side میں add کرنا ہوگا اور second یہ ہوگا کہ credit balance کے ساتھ compensate کرنے کے لیے کیونکہ ہم نے غلطی سے credit balance میں تو لکھ دیا ہے نا تو اس کا effect ختم کرنے کے لیے ہم اسے ایک بار پھر جو ہے وہ کیا کر دیں گے debit یعنی اب یہاں پہ یہ جو 6,104 ہے یہ double ہو کے ہم لوگ اس کو debit column میں لکھیں گے ایک دفعہ credit balance کا effect ختم کرنے کے لیے اور ایک دفعہ اس لیے کہ ہم نے یہ debit balance منتا تھا لیکن debit side پر لکھا نہیں تھا تو اب جا کے ہم اس کو debit side پر لکھیں گے cash book کی یعنی revise cash book میں اس کی adjustment ہوگی یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ check جو draw ہم نے کیے تھے جو ہم draw چیز کرتے ہیں وہ ہم کیا کر دیتے ہیں اپنی cash book میں سے less کر دیتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے اپنی cash book میں سے credit کی تھی amount وہ تھی 46,056 جبکہ اس amount میں سے صرف جو cash کروائی گئی تھی present کر کے bank سے نکلوائی گئی تھی وہ 31,260 روپیز تھی تو یہاں پہ مارچ کے مہینے میں اب یہاں پہ 46,056 میں سے minus کریں گے 31,260 روپیز تو جو بچ جائے گا وہ balance ابھی تک اس نے bank سے نہیں نکلوایا bank نے اس کو debit نہیں کیا تو ہم اس کو again اپنے cash book میں debit کر لیں گے یعنی 46,056 میں سے minus کریں گے 31,260 کیونکہ یہ cash ہو گیا جو ابھی تک cash نہیں ہوا یعنی unpresented check ہے وہ ہم debit side پہ add کر دیں گے کیونکہ ہم نے تو پوری amount 46,056 less کی ہوئی تھی اپنی cash book میں سے جبکہ less کتنی کرنی تھی 31,260 تو جتنی اب باقی جو بچ گئی ہے جو ابھی تک اس نے bank سے نہیں نکلوای تو وہ ہم دوبارہ debit کر دیں گے اب six are dividend of rupees thousand collected by the bank were not entered in the cash book کہ bank نے کوئی dividend ہماری investment پہ تھا وہ collect کر لیا لیکن ہم نے اسے ابھی cash book میں نہیں write کیا تو یہ dividend ہماری income بن رہی ہے ہم debit side پہ اس کو add کریں گے revise cash book کی debit side پہ سیمنتھ ہے trade subscription of 400 paid by the bank was not recorded in the cash book اب ہم نے trade کے سلسلے میں کوئی 400 جو ہے ہم نے payment کی ہے payment ہمارے expense ہوتے ہیں یہ ہم نے cash book میں record نہیں کی اور cash book میں ہمارے expense جو ہوتے ہیں وہ credit ہوتے ہیں تو ہم trade subscription میں جتنا ہمارا چار سو لگا ہے یہ ہم cash book کے bank column کی credit side پہ minus کر دیں گے یعنی اس میں write کر دیں گے ٹھیک ہے one outgoing check for rupees 14,000 was recorded twice in the cash book outgoing کا کیا مطلب ہے جو چیک ہمارے ہاتھ سے جار ہے جو ہم دے رہے ہیں اب یہاں پہ 1400 کا چیک ہمارے ہاتھ سے جار ہے لیکن ہم نے اس کو اپنی debit side cash book کی debit side میں سے دو دفعہ less کر دیا ہے ٹھیک ہے sorry ہم نے اسے اپنی cash book میں سے دو دفعہ credit کر دیا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو ایک دفعہ credit کرنا تھا تو جو ہم نے دو دفعہ کیا ہے اس کو compensate کرنے کے لیے دونوں balance کو reconcile کرنے کے لیے ہم اسے ایک دفعہ debit کر دیں گے یعنی ہم نے دو دفعہ less کیا تھا تو ایک دفعہ add کر کے ہم اس بات کو برابر کر لیں گے کہ ایک دفعہ add ہوا اور ایک دفعہ less ہوا next require کیا کر رہے ہیں prepare a bank reconciliation statement with the help of revised cash book as at 31st March 2005 سب سے پہلے revised cash book بنا لیتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں کا پرفارمہ ہے name Mr.Nadiem revised cash book bank column only یعنی ہم revised cash book میں bank column کومنٹین کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم pass book میں کوئی چینجنگز نہیں کر سکتے as on 31st March 2005 ایک سائٹ پہ debit ہے date particulars روپیز کے ساتھ اور دوسری سائٹ پہ date particular اور روپیز کے ساتھ credit ہے debit جہاں پہ ہماری incomes ہیں بے شکہ آپ particulars کی جگہ پہ debit والی سائٹ پہ incomes لکھ لیں اور credit سائٹ پہ particulars کی جگہ آپ لوگ expense لکھ لیں اب سب سے پہلی requirement میں انہوں نے جو payment دی تھی undercast ہو رہی تھی وہ ہم نے جہاں پہ credit کر دی یعنی ہم نے یہ less کرنی تھی لیکن less نہیں کی تھی تو ابھی ہم اسے credit کر دیتے ہیں payment side was undercast کتنی amount سے 400 second requirement تھی check issued was recorded in cash column ہم نے check issue کیا تھا ہمارا expense تھا ٹھیک ہے credit ہو رہا تھا لیکن ہم لوگوں نے اسے cash column میں لکھ دیا تھا تو یہاں ہم bank column میں اس کو credit کر دیتے ہیں پھر third situation تھی check deposited recorded in cash column اب check deposit ہو رہا تھا ہماری income ہو رہی تھی لیکن ہم نے cash column میں لکھ دی جبکہ لکھنی کس میں تھی ہم لوگوں نے اس میں bank column کی debit side پہ سب سے پہلے جو اوپر balance ہمارا آیا وہ تھا یہاں پہ یہ balance یہ ہم لوگوں نے یہاں پہ write کر دیا اوپر 33,456 cash book کا balance ہمیشہ debit ہوتا ہے تو اس لئے سب سے پہلے ہم لوگوں نے debit side پہ اس کا balance لکھا then ہم نے third requirement لکھ دی پھر ہماری جو ہے وہ fourth requirement تھی یہاں پہ میں نے نیچے لکھ دی ہے recorded as credit balance یہ میں نے کہا تھا اس کا double effect ہوگا تو credit balance کو double effect میں اس کو double add کر کے ہم لوگ debit میں کر دیں گے 12,208 پھر ہے جی fifth situation fifth situation میں جو تھا وہ دونوں بلکہ situation same آ رہی تھی تو اب six situation میں دیکھ لیتے ہیں dividend collected but was not recorded in cash book ہمیں کوئی dividend ملا ہماری investment پہ جو ہم لوگوں نے cash book کے bank column میں جو ہے اس کو debit نہیں کیا تھا تو یہاں ہم revise cash book میں سب سے پہلے dividend کو debit کر لیں گے پھر seven situation میں ہماری trade subscriptions تھی جو ہم لوگوں نے cash book میں سے less نہیں کی تھی یا ہمارے expense تھا تو ہم نے cash book میں اس کو credit کر دیا اپنے expenses میں لکھ دیا کتنی amount سے four hundred پھر ہے جی آٹھویں situation جس میں تھا outgoing check کو ہم لوگوں نے دو دفعہ cash book میں record کر لیا تھا یعنی اس کو credit کر دیا تھا تو اب یہاں پہ ایک دفعہ ہم اس کو کیا کر لیں گے debit کر لیں گے اپنی incomes میں وہ add back کر لیں گے اب debit side کا total کیا تو amount اس کا جو total آیا ہے وہ ہے 48,664 اب اس میں سے ہم لوگوں نے credit side کو less کر دینا ہے یعنی four hundred five hundred twenty four اور four hundred ان کو add کر کے ہم لوگوں نے 48,664 میں سے less کیا تو جو ہمارا balance آیا ہے revise cash book کا balance carry down وہ ہے 47,340 دونوں sides پہ total same کر دی ہم لوگوں نے اور debit side کے total میں سے ہم لوگوں نے credit side کی amounts کو less کیا تو ہمارا جو balance آیا ہے revise cash book کا وہ ہے 47,340 روپیز اب bank reconciliation statement prepare کر لیتے ہیں سب سے پہلے name Mr. Nadeem bank reconciliation statement as on 31st March 2005 دو روپیز کے column بنائے سب سے پہلے balance as پر revised cash book ہم نے لکھنا ہے وہ کون سا balance ہوتا ہے debit final column میں لکھا 47,340 اب اس میں ہم لوگوں کی ایک ہی entry S.E.R.E. تھی جو ہماری bank reconciliation statement میں آنی تھی وہ کون سی تھی unprecedented check کی اور unprecedented check جو ہیں وہ debit ہوتے ہیں یعنی ہم لوگوں نے جو چیک ابھی تک bank سے نکلوائے نہیں گیا لیکن ہم نے credit کر دیا تھا cash book میں سے اب ہم نے add back کر دینا ہے یعنی debit کرنا ہے تو debit balance میں جب بھی کوئی چیز debit ہوگی تو وہ add ہو جاتی ہے تو add کریں گے unprecedented check 14,796 بس جی اس میں bank reconciliation statement میں ایک requirement آ رہی تھی تو balance میں سے جب ہم نے unprecedented checks کو add کیا تو ہمارا جو balance total آیا ہے balance as per pass book جو کہ credit balance ہوتا ہے favorable balance ہوتا ہے وہ ہے 62,136 اوپ سو آپ لوگوں کچھ یہ سمجھ آ گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اس کے لیے میں آپ کو practice کا question دینے لگی ہوں وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی اور آپ لوگوں نے خود اس کو solve کرنا ہوگا question number 20 ہے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں from the following particulars prepare a revised cash book and bank reconciliation statement of Punjab stores as on 28 February 2005 یہاں پہ name کی جگہ ہم کیا لکھ لیں گے Punjab stores then revised cash book ٹھیک ہے اور آگے bracket میں لکھیں گے bank column only 2005 سب سے پہلی requirement ہے ساتھ ساتھ میں نے لکھ دیا کہ کون سی statement کس میں ہم لوگوں نے لکھنی ہے سب سے پہلی a situation a credit balance as for the cash book on 28 February 2005 was 60,000 اب cash book کا میں credit balance دیا گیا یعنی یہ overdraft balance ہے cash book کا کیا ہوتا ہے credit ہوتا ہے سب سے پہلے ہم credit سائٹ پہ یہ balance لکھیں گے اس کے بعد جو ہے پھر ہم کیا کریں گے a wrong debit of rupees 2000 has been given by the bank in the past book کہ جو bank ہے اس نے اپنی book میں wrong debit کر دیا 2000 ٹھیک ہے اب جو wrong debit ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے انہوں نے credit کرنا تھا لیکن wrongly debit کر دیا تو ہم کیا کریں گے اس کو اپنی bank reconciliation statement میں credit کر دیں گے ٹھیک ہے انہوں نے less کرنا تھا لیکن add کرنا تھا انہوں نے less کر دیا اب ہم اس less کر دیں گے اپنی cash book میں سے ٹھیک ہے یہ bank reconciliation statement میں آئی گی statement ہے c میں کیا ہے bank charges made by the bank rupees 480 were recorded only in past book bank نے اب کوئی charges کی ہیں ٹھیک ہے 48 480 روپیز اور وہ pass book میں تو انہوں نے mention کر دیا لیکن ہم نے ابھی cash book میں وہ لکھی نہیں ہے تو cash book میں ہم bank charges کو جو ہے وہ لکھ کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے ڈی situation out of the checks for rupees one lakh paid into the bank check for rupees seventy five thousand were cleared and credited by the bank اب یہاں پہ check جو ہیں bank کے پاس ہم نے bank کو check دیا تھے ایک لاکھ کے ٹھیک ہے اس میں سے جو bank نے credit کی ہیں اور clear کی ہیں وہ seventy five thousand تھے جو کریڈٹ کتنے کیا تھے bank نے seventy five thousand تو جتنی amount بچتی ہے جو کہ twenty five thousand ہے وہ uncredited check کے نام سے ہم bank reconciliation سے کیا کر دیں گے credit کر دیں گے پھر ہے جی two checks for rupees thirty thousand and rupees sixty thousand were issued but out of them only one check for rupees thirty thousand was presented for payment up to the twenty eight two thousand five یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دو check دیئے تھے ہم نے ہم نے اپنی cash book میں سے دونوں less کر لی ہیں لیکن جو ہمارا customer تھا جس کو ہم نے دیئے تھے اس نے صرف thirty thousand والا چیک ہے bank کو دے کے وہاں cash کرایا تھا تو sixty thousand والا چیک ہے ابھی تک اس نے cash کروائے ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے sixty thousand والے cash کو دوبارہ اپنی bank reconciliation statement میں debit کر لیں گے ایڈ کر لیں گے پھر ایف situation ہے ڈیویڈنٹ on shares روپیز ایٹین thousand was collected directly by the bank the trader has no information about this ٹھیک ہے اب یہاں پہ bank نے ڈیریکلی اٹھارہ ہزار جو ہے وہ ڈیویڈنٹ کے طور پہ ہمارے deposit پہ ریسیف کر لیا اس نے تو پاس بک میں اس کو credit کر لیا لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک اس کو اپنی cash book میں debit نہیں کیا تو اس کو روائز cash بک میں ہم debit کر لیں گے جی پوائنٹ ہے the past book contains an entry for rupees 20,000 being a direct payment made by the customer into the bank اب کسی ہمارے customer نے directly جو ہے وہ 20,000 bank کو جمکرا دی ہیں جو کہ اس نے credit کر لی ہیں لیکن ہم لوگوں نے ابھی تک اس سیچویشن ہے یہ دونوں ہم نے bank reconciliation میں ایک credit کرنی ہے اور ایک debit کر دینی ہے اور اس کے بعد ہمارا final balance آئے گا جو کہ as per pass book ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے solve کرنا ہے اور مجھے آپ لوگوں نے اس کی picture send کرنی ہے اوکے students خدا حافظ